اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آشیہ چینل تو آج پروگرام نیم ہنگی خطر جان کے فرس اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ لیڈی ڈاکٹر آشیہ تو آج ہم جانے کی نبز چیک کرنے کا جگار اور پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کیا لوچہ چل رہا ہے اس سے پہلے میں آپ سے اپنے ایک پیشنٹ کا واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی جو دس ساتھ سے جو انہوں کی درد میں مبترات تھے وہ میرے پاس آئے تھے دوائی لینے میں نے انہیں تسلی بھی دی اور دوائی بھی دی پھر انہوں کا نہ درد رہا اور نہ جور رہے ایک اور پیشنٹ بھی میرے پاس آئے تھے انہیں سنائی نہیں دیتا تھا میں نے دوائی دی پھر نہ انہوں کا نام سنائی دیا اور نہ وہ بندہ مجھے کبھی دکھائی دیا تو مانتے ہیں کہ میں کتنی اچھی ڈاکٹر ہوں تو نبز چیک کرنے کا جگار بتانے سے پہلے میں کچھ اور باتیں بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں تو توجہ فرمائیے ویورز جب آپ بلیٹ پیشنٹ چیک کروانے جاتے ہیں تو آپ کو دونوں سائیڈ سے چیک کروانا چاہیے ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹر ایک طرح سے چیک کرتا ہے وہ سائیڈ ٹھیک ہوتی ہے لوچہ دوسری سائیڈ ہوتا ہے اور دوسری سائیڈ سے آپ چیک ہی نہیں کرواتے آپ کو سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے بے سمجھ ہوتے ہیں آپ لوگ یہ ایسی ہے کہ بندہ ایک آنکھ چیک کرائے اور دوسری آنکھ چیک نہ کرائے یا دونوں آنکھوں کا الگ الہ نمبر ہوتا ہے پاگل ہو تم اسی طرح دائیں بازو اور بائیں بازو کا الگ الہ بلیٹ پیشنٹ ہوتا ہے نوز دونوں بازو کی چیک کریں اور چیک کریں کہ دونوں دونوں طرف نوز میں کیا لوچہ چل رہے تاکہ اس لوچے کا جگار کیا جائے جی ویورز یہ طریقہ دیکھ لیں سب سے پہلے تو آپ نے ساتھ بیٹھ ہوئی بندے کا بازو کھینچ لینا ہے اور دیکھیں انگلیاں اس طرح رکھنی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہڈی یہ ہڈی اس سے نیچے یہاں پر یہ طریقہ دیکھ لیں کہ انگلیاں کیسے آنے چاہیے یہاں کے کھول کر دیکھ لیں میں نے بار بار نہیں سمجھانا انگلیاں کس طرح رکھنی ہے ابھی آپ نے چیک کرنے ہے کہ آپ جو نبس چیک کر رہے ہیں تو مطلب کہ کونسی انگلیاں کے نیچے نبس زیادہ تیز چل رہی ہے آپ نے یہ بات چیک کرنی ہے یہاں تک تو آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہے ابھی یہ بات ہے کہ ایسے کیسے پتا چلے گا کہ کیا اللو چاہي ہے تو ابھی آپ نے مطلب دیکھنا ہے کہ کونسی انگلی کے نیچے نبس زیادہ تیز چل رہی ہے اگر اس انگلی کے نیچے نبس زیادہ تیز چل رہی ہے اس والی انگلی کے نیچے تب آپ کو سرد میں اللو چاہي ہے مطلب آپ کو سرددد کا مسئلہ ہے یہ سرد سے ریلیٹڈ کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کے لئے آپ نے اپنا فل چیک اپ کروانا ہے دیکھنا ہے کہ سر میں درد کس وجہ سے ہے لوچہ کس وجہ سے ہوا ہے کہ امارا کوئی آپ نے نمک زیادہ کھایا ہے اس ہوئی سے لوچہ یا آپ کو کوئی بلٹ پیشے کا مسئلہ ہے بلا 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 وہ آپ نے اچھی طرح سے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہو یہ والی انگلی مطلب اس انگلی کی نیچے نبس زیادہ تیز چل رہی ہو تو تب آپ کو پیٹ کا مسئلہ ہوگا پیٹ میں کوئی بھی لوچہ ہو سکتا ہے تو بھینسوں کی طرح دبا کرنا کھایا کریں انسانوں کی طرح کھائیں میں بتا رہی ہوں اور اپنا فل چیک اپ کروائیں اور اگر یہ والی سائٹ اس سائٹ پر نبس زیادہ تیز چلے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جوڑوں کا مسئلہ ہے سمجھ رہے ہیں میری بات جوڑوں کا مسئلہ ہے آپ چلتے چلتے تھک جاتے ہیں بھاگتے بھاگتے تھک جاتے ہیں تو اس کے لئے اپنا چیک اپ بھی کروائیں دوائی بھی لیں ہم سے لیڈی ڈاکٹر آئیشہ سے دوائی بھی لیں اور اس کے علاوہ گھوڑوں کی طرح بھاگنے سے پریز کریں اور ابھی مین بات اس کا تو میں نے بتایا ہی نہیں ہے اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جی تو اگر اس انگلی کی نیجے نبس زیادہ تیز چلے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں کچھ کچھ ہوتا ہے تو اس کے لئے اپنے دل کا چیک اپ کروائیں اور شاہد خان کی موویز دیکھنے سے پریز کریں سمجھ رہے ہیں میری بات آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے نا تو کمیرز باکس میں پوچھ لینا ہے ایک اور بات بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ ہاتھ اچھی طرح سے دھونے آئیے چیک اپ کے بعد ٹھیک ہے پتہ نہیں انہیں ہاتھ بھی نہ دھوئے ہیں اوہو میں نے بھی ایسی نبس چیک کر لی ہٹو بیچھے ہٹو جی ویورز یہ تھا میرے پروگرام نیم حقین خطرہ جان کا فرسٹ اپیسوڈ میں آئندہ بھی آپ کے لئے ایسے سوادی سوادی اپیسوڈ لاتی رہوں گی ایک بات سمجھ لیں کہ میڈیسن کھانے سے ہی کوئی لوچہ ٹھیک ہوتا ہے تو اگر آپ کو میڈیسن چاہیے تو مجھ سے لیڈی ڈاکٹر آشیہ سے ہی رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کا کام تمام ہو جائے گا میرا مطلب آپ کا تمام کام مکمل ہو جائے گا مطلب آپ کی بیماری میری میڈیسن کھانے سے ٹھیک ہو جائے گی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چاندہ کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر کے اول کو اپشن ضرور سیلیکٹ کریں اگر آپ کو اپنی خیریت نیک مطلوب ہے تو جی تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ